کان کھول کے سنتوں میں وہ لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو اپنی نمائش کر رہے ہیں جسم کی یار بات وجہ یہ ہے اس نے اپنے جسم کو دکھا دیا ہے وہ شریف باپ کی پیٹی اپنے گھر میں اپنے جسم کو پردے میں رکھ کے فاطمہ کی کنیز بن کے بیٹھی ہے بے شک جو شک حق باق عزت اس کی زیادہ ہے اللہ کی نظر میں بھی اللہ کی رسول کی نظر میں جی حق باق جب وہ تیرے نکاح میں آئے گی تو اس سے نکاح کرے گا تو وہ صرف تیری ہوگی اس کے جسم کو کوئی ٹچ نہ کیا ہوگا اس کے جسم پہ کسی کی نظر نہ پڑی ہوگی وہ صرف تیری ہوگی تیرا دل مطمئن ہوگا اللہ نے پیدا کیا تھا تیری امانت تھی تیری امانت تجھے مل گئی جو بے بردہ رہتی ہے اپنے جسم کو دکھاتی ہے دوسروں سے دوستی کرتی ہے وہ اس بھکنے والی مٹھائی کی دلہ ہے جس پہ گندی مکھی بھی بیٹھتی ہے جس پہ ہر چیر ہاتھ لگا دیتی ہے اور فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے اس گندی مٹھائی کو پسند کروگے یا اس چار روتے والے بھارلے کے پیکن والے پیکٹ کو پسند کروگے بہت بڑی آنکتہ بہت بڑی آنکتہ بہت بڑی آنکتہ جو غلازت میں سے آئی مجھے بتا جب یہ صحیح بات ہے اگر ایک دوسرے سے ٹچ ہونے سے بیماری آ رہی ہے تو پھر یہ بیماری نہیں آئی کی اور پھر یہ بیماری ایسی بڑھتی ہے بیماری کئی طرح کی ہوتی ہے جسم کی بیماری ایک ہوتی ہے دماغ کی بیماری یہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں کہ مولانا ہمارا بچہ ہماری بات ہی نہیں مانتا مولانا اس کا ناج گانے میں بڑا دل لگتا لہو لعیب میں بڑا دل لگتا فلموں میں بڑا دل لگتا پڑتا ہی نہیں ہم نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ وہی بیماری ہے جو آئی ہے یہ وہ بیماری ہے ادھر سے آئی ہے یہ بیماری تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آگئی یہ بیماری اس کا علاج کسی مولوی کے پاس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ گندگی میں پیدا ہوئی گھاس ہے اس میں تو بدبو آتی ہی رہے گی اس لیے لوگوں اگر آج ورکہ ہماری بچیاں پہنتی بھی ہیں تو وہ ورکہ ورکہ ہی نہیں ہے پوری تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں ورکے میں آدھی ناکھ دیکھ رہی ہے ورکے میں یہ پردہ آنکھوں کا تو پردہ ہی تھا اور آنکھیں دیکھنی ورکہ ہی ہے ورکہ وہ ہوتا ہے جو پہلے ٹوپی والا ورکہ چلتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے لوگوں ٹوپی والا چلتا تھا اس میں آنکھیں بھی نہیں دیکھتی تھی ہلکہ ہلکہ سراغ ہوتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ اتنا ڈھیلا ہوتا تھا یہ پتہ نہیں چلتا تو اوڑنے والی بولی ہے اوڑنے والی جوان ہے کچھ نہیں پتا تھا آج ورکے میں تم دیکھ لو بتا دو گے کتنی عمر کی ہے یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائیو یہاں پردہ ہے یار ورکے کے اوپر سے آپ بتا دو اس کی عمر کتنی ہوگی تو بتاؤ کیا پردہ ہے اتنا چست ورکہ یا اتنا ٹائٹ ورکہ یا اتنا بھریق ورکہ اس میں آنکھیں دیکھ رہی بان ورکے سے باہر ہے یہ ورکہ نہیں کپڑے گندے نہ ہو اس لیے اوپر سے یہ جو ہے آپ نے کبر وڑ لیا جی جی کپڑے گندے نہ ہو کبر ہے اور کچھ نہیں ہے یہ شیروانی میں نے پہنی اس کے اوپر کبر تھا کبر سے نکالا پہن لیا کیوں کبر لگایا تھا کہ دھول اللہ آئے بس اس لیے ہمارے کپڑے گندے نہ ہو اے نوجوانوں بیٹھو اے اٹھ کے مجھے جاؤ بیٹے بیٹھو کوئی اگر اپنی حاجت ہے تو جاؤ لیکن یہ تقریر جانے کی ہو رہی ہے مجھے بتائیے آپ میں بڑے دل سے تقریر کر رہا ہوں اللہ سلام مت رکھتے اگر میری قوم اس پر عمل کر لینا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا اللہ اللہ لوگو ذرا غور کرو آج ورقے پہ بہل لگ رہے وجہ کیا ہے ورقے کی دھجیاں ہم نے اولانا شروع کر دی آج نقاب پہ بہل لگ رہے ہیں دھجیاں ہم نے اولانا شروع کر دی لوگو کان کھول گا سنلا اگر ورقے کو اپنایا ہوتا نقاب کو اپنایا ہوتا کسی مائی کے لال کی طاقت نہیں تھی کہ ہمارے ورقے کو بہن کر دیتا اسے پتا ہوتا کہ مسلمان وہ قوم ہے جو جان تو دے سکتی ہے مگر پردہ نہیں چھوڑ سکتی وہ تمہارے پردے کو بہن نہیں کرتا اور اگر بہن کرتا تو اللہ اسے خود ہی بہن کر دیتا بے شکت بے شکت سبحان اللہ یاد رکھنا بھی تقریر ہماری شروع ہوئی ہے یاد رکھنا بھی اس بات کو اور ذرا محبت سے سننا آئے ہو حضور سیدہ فروز میاں صاحب قبلہ نے مجھے دعوت دی میں آ گیا تو فائدہ اٹھاؤ لوگو پتہ نہیں کونسی بات دل کو لگ جائے توبہ کر لو تو خدا کی قسم زندگی بدل جائے گا خالی ذرا سا بس من کا سوچنا ہے اگر ایک بار توبہ کر لیں نہیں یار نہیں کرنا یہ غلط کام یہی سے زندگی بدل گئی لوگو آپ کو ایک بات بتاؤں موٹر سیکل چلانے کے لیے ہیلمیٹ پہننا ضروری ہے لیکن سکھ اگر ہیلمیٹ نہیں پہنے اس کا چلان نہیں ہوگا کیوں اس نے یہ قانون پاس کرا لیا پگڑی کے اوپر سے ہیلمیٹ نہیں آئے گا یا تو پگڑی پہن سکتا ہوں یا ہیلمیٹ میں پگڑی چھوڑ نہیں سکتا میرے مذہب میں یہ لوگو ان کے لیے قانون پاس ہے قانون پاس ہے پگڑی کے اوپر مت پہن ہیلمیٹ یار اگر وہ پگڑی پہنے جبکہ ہیلمیٹ کتنا ضروری ہے حفاظت کے لیے ہے لیکن جب ہم نے مذہب پہ وہ آڑ گئے تو قانون پاس کرنا پڑا کہ تمہارے ورقے کے خلاف بھی کوئی قانون بنا سکتا تھا لیکن جب ہم نے دھجیاں اُڑائیں تو یار قانون کیوں نہیں بنے گا یہ حق بات بتائیے کیوں نہیں بنے گا مصطفیٰ کی غلاموں کو یہ دن بھی دیکھنے تھے جو بیٹیاں پردوں میں ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں کیا کریں پھر ان کے گھر والے کہتے ہیں تھوڑی ایکٹیب کرو اپنے آپ کو ایکٹیب بناو کیا کریں رشتے نہیں آ رہے ہیں ان کے ان بچیوں سے شادی کرنے تیار نہیں کیونکہ وہ اپنا جسم نہیں دکھاتی لوگوں کان کھول کے سن رہے یہ جو عذاب آ رہا ہے یہ پردگیاں ہی ہیں جو عذاب آ رہے ہیں اچھا اگر کوئی بیچاری پردہ کرنے لگے تو معلوم ہے کیا کہتی ہیں لڑکیاں اس کی سہیلیاں اور اس کے رشتے دار اور خاندان والے بڑی ملانی بن نہیں ہے یہ میرے بھائیوں ذرا سمجھے ذرا سوچو یار وہ بیچاری اکیلی کیا کرے تنہا ہے اکیلی ہے اس کا کوئی سپورٹ نہیں وہ چاہتی ہے کہ علماء کی تقریریں سنی ہیں میں عمل کروں وہ چاہ رہی تھی اندر سے اس کا دل چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کروں ہم رشتہ کب نہیں جا رہے ہیں کہیں لڑکی کو آنکھ سے دے گا پھر کیا کہنے فوٹو دے ہوئے نئی فوٹو دے رہی ہے تو رشتہ نہیں ہوگا فوٹو دے رہی ہے تو پوری دنیا کو دکھائے گا مجھے بتائیے کہاں کا ہم نے چھوڑا یار ان بچیوں کو چاہتی بھی ہے تو ہم نہیں چھوڑا ان کو کے شریعت پر عمل کر لیتی نہیں چھوڑا